اب میں تقریر کے لئے دعوت دیتا ہوں عبداللہ علیہ وسلم بن ڈاکٹر محمد علیہ وسلم جن کا موضوع ہے تعلیمات قرآن سامین محترم اور میرے عزیز بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات آج میں آپ کے سامنے قرآنی تعلیمات کے مقدس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں نزول قرآن سے پہلے عرب معاشرہ معاشرتی اخلاقی سیاسی اور مذہبی ہر لحاظ سے ظلمت اور جہالت کی انتہا گہرائیوں میں دوبا ہوا تھا ہر طرف شرق اور بدپرستی کا دور دورہ تھا لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اور ایک دوسرے کی مال و عزت کے لٹے رہے تھے انتقام در انتقام کے لئے طویل جنگیں لڑی جاتی تھی غریبوں مسکینوں اور محتاجوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا حضرات ان حالات میں جب مقدس کتاب قرآن مجید کا نزول ہوا تو صرف چند سالوں کے مختصر عرصے میں قرآنی تعلیمات نے حیرت انگیز طور پر عربوں کی قایا پلٹ دی وہ لوگ جو مال و دولت کے لئے ڈاکے ڈالتے تھے اور لوٹ مار کرتے تھے جو ہر وقت ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہتے تھے جن کے نزدیک ایک انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی حضرات قرآنی تعلیمات نے ان کو نہ صرف اپنوں کی بلکہ غیروں کی جان و مال کا محافظ بنا دیا وہ لوگ جو اپنی زندہ بیٹیوں کو درگور کرنا ممولی بات سمجھتے تھے وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اعتراف جرم کرتے اور اپنے کیے پہ رونے لگتے حضرات جس معاشرے میں برسوں سے خودغرضی بے رحمی اور لوٹ مار کا چل نام ہو اس معاشرے کو قرآنی تعلیمات نے حیرت انگیز طور پر چند سالوں کے مختصر عرصے میں ہمدرتی خیرگواہی اور احسار کے انمول سانچے میں ڈھال دیا حضرات جنگی ارموک کے موقع پر چند صحابہ کرام شدید گرمی میں زخموں سے چور پیاس کی شدت میں تڑپ رہے تھے کہ اتنے میں ایک مسلمان پانی لے کر آیا اور زخمیوں کو پلانا چاہا پہلے نے کہا دوسرے کو پلاؤ دوسرے نے کہا تیسرے کو پلاؤ تیسرے نے پہلے کی طرف اشارہ کر دیا تب وہ پانی لے کر پہلے کے پاس پہنچا تو وہ شہید ہو چکا تھا وہ پانی لے کر دوسرے اور تیسرے کے پاس پہنچا تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے حضرات حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید نے عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ سیرد و کردار کے اعتبار سے ایک ایسا عظیم و شان انسان تیار کیا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی حضرات آئیے آج ہم بھی مل کر قرآن السنت کی رہنمائی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے تاکہ ہمارا خال کے حقیقی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَعُ الْمُبِينَ